بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کافی سرے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو آپ نے سنے ہوں گے جیسا کہ ڈی سی ڈی سی او اے ڈی سی آر اے ڈی سی جی اے سی سی پی او سی سی پی او آر پی او سی ایم پی ام مجھ سے کہ کافی سر الفاظ آپ نے سنے ہو سکتے ہیں تو یہ کن کے کن کس چیز کے ایبریوییشنز ہیں کون سے اوفیسرز ہیں یہ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ڈنسیشن میں ہوتے ہیں پولیس میں ہوتے ہیں اور ان کا کیا مطلب کیا رول ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو کی ڈیف میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت مہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسیز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے www.wasikonvc.com ہماری ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ دعویٰ ہے جواب دعویٰ ہے اپیل نگرانی ریٹ پٹیشن انٹرا کوٹ اپیل ہو گیا یا ریجسٹیاں گفٹیٹ سیلڈیٹ وغیرہ ہو گیا ایگریمنٹس ہو گئے ایفیڈیوٹس ہو گئے اور اگر آپ بلاغز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انفارمیشن گیننگ کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے ڈی سی کا ڈی سی سٹینڈس وار یعنی ڈی سی سے بنتا ہے ڈیپٹی کمیشنر رہے ہوتے ہیں ایڈمنیسٹیشن میں اس سے اوپر والا جو افیسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمیشنر جس کے بعد کہیں زلا ہو سکتے ہیں اور اس سے اوپر پھر بورڈ آف ریوینیو تو بورڈ آف ریوینیو کے انڈر یہ ڈیپٹی کمیشنر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کمیشنر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اسسسٹن کمیشنر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپٹی کمیشنر ایک انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ڈی سی او سیکنڈ ورڈ ہمارے پاس ہے جو کہ سٹینڈ فور ہے ڈسٹک کوارڈینیشن افیسر یہ پہلے انہی کو جو زلے کے انتظامی کے سب رہا ہوتے تھے ڈپٹی کمیشنر جن کو آج کل کہا جاتا ہے پہلے انہیں ڈی سی او کہا جاتا تھا ڈسٹک کوارڈینیشن افیسر جبکہ آج کل انہیں ڈی سی یعنی ڈپٹی کمیشنر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے اے ڈی سی آر یہ بنتا ہے سٹینڈ فور ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو جو آر ہے وہ سٹینڈ فور ہے ریوینیو جیسا کہ ڈپٹی کمیشنر میں نے آپ کو بتایا کہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے تو ایک پورے زلے کو چلانا ایک شخص کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو کافی سارے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دی جا سکتے ہیں ریوینیو کا کوئی اور اے ڈیپٹی کمیشنر مقرر کر tilے کیسے کو انکہquisite لگا دیا جس کو جنرل اختیارات دے دیے ، چاہزین اڈیشنل کمیشنر کمیشنر لگا دیا جس کو ربود کر دیے دیا تو بھی ایڈیشنل کمیشنر ایک ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ایڈیشنل طور پر کام کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو تو ریوینیو سے مراد یہ ریوینیو کے میٹرز دیکھتا ہے جیسے کہ پٹواری ہوگئے اسسٹنٹ کمیشنر وغیرہ تصیدار وغیرہ ان کے معاملات اور ریوینیو سے ریلیٹرز زمینوں کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس ہے اے ڈی سی جی جیسا کہ جیسے اوپر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ہے اسی طرح ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جی سے جنرل ہو گیا وہی اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ جو ایڈیشنل لگائے جاتے ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر تو ان کو الگ الگ اختیارات دیے جاتے ہیں اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے اے سی کا جو سٹینڈ فور ہے اسسٹنٹ کمیشنر یہ بھی انتظامیہ کا ہی افیسر ہوتے ہیں ان کو آپ سب ڈیویین کہہ لے جو ہیڈ کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے نیچے کام کرتے ہیں بورڈ آف ریوینیو کے بھی انڈر کام کرتے ہیں کمیشنر کے بھی انڈر کام کرتے ہیں تو یہ اسسٹنٹ کمیشنر سیونٹین سکیل کا افیسر ہوتے ہیں تو ان کو سب ڈیوین اے تحصیل وغیرہ دی جاتی ہے اور یہ ایڈمنیسٹیشن کو بھی ڈیل کرتے ہیں ان کو ریوینی آفیسر بھی کہا جاتا ہے لینڈ ریوینی ایکٹ میں یہ ریوینی آفیسر کے طور پر بھی ان کا نام آتا ہے اگلا ہمارے پاس ہے سی پی او یعنی سی ٹی پولیس آفیسر یہ پولیس کا سربراہ ہوتا ہے جیسے ڈپٹی کمیشنر انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے زلے میں اسی طرح سی ٹی پولیس آفیسر ہیڈ آف ڈسٹک پولیس ہوتا ہے یعنی زلے میں جو پولیس کا بڑا آفیسر ہوتا ہے جو ہیڈ کو سپرائز کرتا ہے پولیس میں بڑے شہروں میں تو ان کو سی ٹی پولیس آفیسر کہا جاتا ہے بڑے شہروں میں اور اگر چھوٹے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ڈی پی او ایک ورڈ میں لیکھ لیتا ہوں ڈی پی او تو ڈی پی او سٹینڈ فار ڈسٹک ڈسٹک پولیس آفیسر یہ چھوٹے شہروں میں چھوٹے زلوں میں ان کو ڈی پی او لگایا جاتا ہے جبکہ بڑے شہروں میں سی پی او سی ٹی پولیس آفیسر تو یہ چھوٹے شہروں میں ہیڈ ہوتے ہیں اور سی ٹی پولیس آفر بڑے جو زلے ہوتے ہیں ان کے ہیڈ ہوتے ہیں جبکہ ایک اور ہمارے پاس ورڈ ہے سی سی پی او سٹینڈ فار کیپیٹل سی ٹی پولیس آفیسر اس کے پیچھے ایک ورڈ اضافہ ہوا ہے کیپیٹل کا جیسا کہ لاہور کیپیٹل ہے پنجاب کا تو وہاں پر سی پیو نہیں بلکہ کیپیٹل سیٹی پولیس آفیسر یعنی سی سی پیو وہاں پر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی پولیس کے سربراہ ہوتے ہیں اسی طرح اگلا مہر پاس ورڈ ہے آر پیو کا ریجنل پولیس آفیسر یہ بھی پولیس کے آفیسر ہوتے ہیں جو سی پیو سے اوپر ہوتے ہیں ان کے باس ایک ریجن ہوتا ہے کئی اضلاح ہو سکتے ہیں سی پیو کے باس ایک زلہ جبکہ آر پیو کے باس کئی اضلاح ہو سکتے ہیں آر پیو سٹینڈ فار ریجنل پولیس آفیسر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے مہر پاس سی ایم کا سی ایم سٹینڈ فار چیف منسٹر جو کہ جس کو وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے جو کہ پنجاب کے عثمان بلدار صاحب اور اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے پی ایم کا یعنی پرائم منسٹر ہے جو کہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے عمران خان صاحب